اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں سب تو خیرے سے ہیں میرا نام نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاوز.com چائنل دوستو آج بکریوں اور بکروں کے لیے بہت زبردست بندہ اس کی جو انا تیاری بدانے لگوں اور یہ میں نے تجربہ کیا ہوا ہے اور الحمدللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو جو میں نے بکرے تیار کی ہیں وہ بھی شو کروں گا اور جو فیڈ میں آج بندہ گھر میں کیار کرنے لگوں فارم پر وہ آپ کو آج اس کا طریقہ بتانے لگوں تو بہت ہی زبردست جو انا اس کا ریزلٹ ہے تو طریقے کو پورا دیکھئے گا جو جو چیز میں اس میں ڈالوں گا تو آپ کو میں نام بھی ساتھ چلیں گے اور ایسے بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے اس میں ڈالنا ہے ہم نے یہ ہے جی چنے کا چھلکا ٹھیک ہے چنے کا چھلکا یہ میں نے لیا ہے پانچ کلو چنے کا چھلکہ ہے اس کو میں نے مکس کرنے ٹھیک ہے تو اس لیے میں خرلی میں ڈال رہا ہوں تو خرلی میں ڈال کرنے سب کو مکس کروں گا یہ میں نے پانچ کلو چنے کا چھلکا لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کالے چنے ہوتے ہیں ان کا چھلکا عام مل جاتا ہے آپ کو پھر ہے تو دوسرے نمبر پر یہ کوئی بھی گوشت کا وندہ لے لینا ہے کوئی بھی جو ہے نا فیڈ کوئی بھی گوشت کا وندہ لے لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈالنے لگے ہیں اس میں یہ میں نے لیا ہے کافی سستی بھی ہے اور یہ جو میں بھنڈا پیار کرنا ہوں یہ کافی سستا بڑھتا ہے در میں تو ابھی جو تین کلو گنڈم اس میں ڈالنے لگوں ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہنا اور اس کو جو ہےنا جب تیار کرنے جائیں اس فیڈ کو اس بھنڈے کو بکریوں کے لیے تو آپ نے میری ویڈیو کو پاؤز کر کے جو سیم اقدار ہے وہ تیار کرنے ہیں آپ کا تقریباً پنگرہ دن کے لیے جو ہےنا پانچ سے چھ بکریوں یا بکریوں کے لیے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ تین کلو گنڈم میں نے ڈال دیا اس میں آپ چوٹی چیز اس میں ڈالنے لگوں یہ دیکھیں یہ چنا ڈالا ہوا چنا ٹھیک ہے چنی اسے کہتے ہیں آم جو اینا ڈالا مرنے سے مل جاتی ہے ایک کلو ہے اس کی مقدار ایک کلو ڈالنی ہے یہ ڈالا ہوا چنا ہے جو کالا چنا ٹھیک ہے اینا ڈال دیا اس میں اس کے بعد اینا ڈال دیا جی اب یہ ڈال دیا ہو ہے جی یہ مک ڈالی ہوئی مک ہے یہ ڈالنے لگوں ٹھیک ہے ثابت نہیں ڈال دیا یہ ڈال نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک کلو اس کی مقدار بھی ایک کلو رکھنی ہے یہ میں نے ڈال دیا ویڈیو پاؤنس کر اب جو میں چیز ڈالنے لگوں یہ چوکر آم بزار سے مل جاتا ہے یہ میں نے لیا ہے دو کلو دو کلو چوکر لے لینا ہے اور ایسے اس میں ڈال دینا ہے یہ میں نے دو کلو چوکر ڈال دیا اور یہ سب سے مین چیز جو آپ نے دیکھنا ہے مل جاتی ہے جو گورمیٹ کی ہے کیلشیم پاودر ہے گورمیٹ کا آپ کو دکھا رہا ہے کیمرہ یہ آپ نے کسی بھی گورمیٹ ہسپیٹل سے لے لینا ہے یہ ایک کلو میں اس میں ڈالنے لگوں ایک کلو کا پاؤنچ ہوتا ہے یہ گورمیٹ کسی بھی گورمیٹ ہسپیٹل سے مل جائے گا یا ادھر لکھا بھی ہوئے ہیں میکمال لائف سٹاک جو گورمیٹ پنجاب کی طرف سے ہے ٹھیک ہے تو کلشیم پاودر ہے یہ ایک کلو میں اس میں ڈالنے لگوں یہ آپ نے بھی جو میں مقدار بتا رہا ہوں مقدار کو آپ نے مینشن کرنا ہے وہ دیکھ لینا ہے ویسے ہی آپ نے ڈالنا ہے اس کو نمک کو حاصل طور پر نمک کو اور کلشیم پاودر وہ آپ نے سیم مقدار میں ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا پھر بکری یا بکرا جو آپ نے جانور رکھے ہیں وہ کھائیں گے نہیں ٹھیک ہے اور یہ صرف اور صرف بکریوں کے لیے ہے بکروں کے لیے بکریوں کے لیے گائے بینس کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک کلو نمک ابھی ڈالنے لگا ہوں یہ میں نے ایک کلو نمک ڈال لیا ہے اب جو چیز میں ڈالنے لگا ہوں جی اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو آپ کی بکریوں یا بکریں ہیں ان کا جو پیٹ ہے وہ ساپ رہے گا اور جو خوراک یہ کھائیں گے اس میں حازمے میں یہ مدد دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اچھے میٹھا سوڈا اس میں ڈال لیا ہے تین چمچیں ٹھیک ہے ایک اس کے بعد یہ دو یہ تین چمچیں ٹھیک ہے جی میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ تھا میٹھا سوڈا ٹھیک ہے جی یہ جی اب میں کچھ ڈالنے لگا ہوں یہ مک کا دلی ہوئی مک ہے بریق دلی ہوئی مک ہے جو پہلے میں نے ڈالی تھی وہ موٹی تھی یہ بریق ہے وہ ایک کلو ڈالنی ہے یہ آپ نے دو کلو ڈالنی ہے ٹھیک ہے ساتھ اس کا تھوڑا کچھ پوڈر بھی ہے یعنی بریق دلی ہو یہ ابھی میں ڈال دی ہے چیزیں اتنی ڈالنی ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب میں مکس کرنے لگوں دوستو دوستو مکس آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے میش اچھی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی دوستو مکس کرنے مکس اچھی طرح کرنا ہے ہر چیز برابر کی مکس ہو جائے پیوڑی دوستو steel اچھا دوستو یہ میں نے جو ہے نا اپنی پندہ دن کے لئے سیف کر لی ہے اور ایک میری بات یاد رکھنی ہے آپ نے سب سے امپورٹڈ ہے یہ آپ نے دینی ہے جس بھی بکری کو یا بکرے کو اس کو ساتھ ہر روز تیل لازمی دینا ہے سرسوں کا تیل ہر روز اس کو دینا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں دینا یعنی ایک انجیکشن جو چھوٹا انجیکشن ہوتا ہے یعنی آپ کر سکتے ہیں کہ دو سپون کر سکتے ہیں اس طرح کا آپ کے جو ناپ رکھ لینا ہے آپ نے ہر روز اس کو جو دینا ہے تیل بھی ساتھ دینا ہے ضرور تو تیل کے بغیر اس کو جو ہے نا آپ نے زیادہ استعمال کروائیں گے تیل کے بغیر تو وہ جو ہے نا نقصان کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مزید اچھی سے اچھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتا رہوں اور جو ہے کیا کہتے ہیں دعا میں مجھے یاد رکھئے گا